اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں اسمہ عارف سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز آبیل مجھے مار کی طرح امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی وزیراعظم کہتے ہیں ہم کشکول لے کے جاتے ہیں خواہ مخواہ جا کر آبیل مجھے مار کرتے ہیں محمد بن سلمان بارہ ارب ڈالر کی آئل ریفائنری کا منصوبہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں عمران خان نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں لانگ مارچ کا صرف ایک مقصد ہے کہ قوم حقیقی طور پر ازاد ہوں ہم اپنے فیصلے خود کریں چڑھائی کرنے والوں کا انجام ایسا ہوگا کہ کوئی دوبارہ سوچ بھی نہ سکے گا وزیر داخلہ کہتے ہیں صورتحال کے مطابق ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے کوئٹا میں دہشتگردی کے واقعات میں تحریک طالبان ملوث ہیں ٹی ٹی پی کو بھارت استعمال کر رہا ہے مشیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں دہشتگردی کے واقعات میں ملوث اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ٹی ٹی ڈی ڈیات که وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں ماف نہیں کریں گی ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبیل مجھے مار کی طرح امریکہ سے تعلقات بگارنے کی ضرورت کیا تھی وزیر آزم شہباز شریف نے اس نمہ بعد میں پولس کی پاسنگ آور پریٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چار سال میں عوامی فلح کا ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا گیا ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں ماف نہیں کریں گی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ایک اینٹ لگانا تو دور کی بات سعودی عرب کے تابن سے اسپتال کے لیے پروسیجر بھی پورانا کیا میں نے سعودی ولی اہل سے معذرت کی کہ آپ کا تحفہ استعمال نہیں ہوا چین اور یورپی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بگارنے کی کیا ضرورت تھی ہم کشکو لے کے جاتے ہیں خوامہ خواہ جا کر آبیل مجھے مار کرتے ہیں یہ کہاں کی سیاست ہے اور پاکستانیت ہے انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے لیبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا لانگ مارچ کے شرکہ سے حلف بھی لیا گیا دیگر احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے لیبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا عمران خان کا مارچ کا شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سال کے سیاسی سفر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں ان کا کہنا تھا میرا مارچ سیاست کے لیے نہیں الیکشن یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ قوم کو حقیقی طور پر آزاد ہو ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہو بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہیں اور پاکستانی عوام کے لیے ہو عمران خان کا کہنا تھا صرف اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے ایک آزاد بہت چاہتا ہوں ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ملک کا نقصہ نہیں چاہتا انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا صرف صاف اور شفاف علاقشن چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے جیرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا عدیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے سپریم کورٹ نے ہمیں جہاں کی اجازت دی ہے ہم صرف وہیں جائیں گے کوئی قانون نہیں توڑیں گے ریڈ زون نہیں جائیں گے ان کا کہنا تھا بڑے عدب سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پچیس مئی کو آپ نے ہمارے جمہوری حق کا تحافظ نہیں کیا ہمیں مارا گیا لوگوں کو اٹھایا گیا لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا مارچ کے دوران ہم پور امن رہیں گے لیکن جو جرائن پیشہ لوگ ہیں اٹھارہ قتل کرنے والا مجرم رانہ سناللہ اور شہباز شریف جس کا یومن رائٹس کی ریپورٹ میں بھی نام شامل ہے آپ کو ان پر نظر رکھنی ہے اور شہباز شریف جس کا یومن رائٹس کی ریپورٹ میں آیا کہ اس نے پولیس مقابلے میں کتنے لوگ مروائے ہوئے ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے ہم پور امن ہوں گے ہر چگہ پور امن ہوں گے اور ہمارے نوجوانوں آپ دیکھتے رہے کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دے رہا وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی ادارے پر الزام لگائے جائیں تو وہ ادارے سربراہ کی اجازت سے اپنا موقف سامنے لانے کا حق رکھتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں راول پنڈی میں عدالت کے باہر ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناللہ نے کہا کہ دو دن پہلے عمران خان نے کہا یہ لوگ رانہ سناللہ کو گرفتار نہیں کر سکے پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے آج انٹی کرپشن نے وارنٹ واپس دے گیا ہے یہ سیانس انتقام کی ایک گھٹیا مثال تھی عمران خان کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈیسمس کر دیں دی جی آئی ایس پی آر اور دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس سے مطالق بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس نے عوام کی بہت مدد کی ایک جھوٹا بیانیاں رد ہو گیا الزام تراشی سے شہدہ کے گھرانے پر کیا گزرتی ہے ایسی پریس کانفرنس ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ اس قسم کی سوچ پر ملک بھر کو سوچنا چاہیے ارشد شریف کے معاملے پر بہت کچھ سامنے آ چکا ہے کس نے اسے باہر جانے میں مدد کی کس نے جھوٹا تریٹ الرٹ جاری کیا تمام رپورٹ وزیر آزم کو دی جائے گی پنجاب میں گورنر راج کے سوال پر وزیر داخلہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے تاہم اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو سمری موف کروں گا مشیر داخلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشتگرد اغوانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں طالبان کی آنے سے امید تھی کہ اغوان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں مشیر داخلہ بلوچستان میرزیا لانگو نے کہا ہے کہ امران خان اداروں کے خلاف بیان دے کر ملک دشمنی کر رہے ہیں احتجاج جمہوری حق ہے لیکن اداروں کے خلاف حرضہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں سیکیورٹی کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا لیکن ہم سیکیورٹی دیں گے بلوچستان ایسیملی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میرزیا لانگو کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئٹا مینا خوشکبار واقعات پیش آئے پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر تائنات دیویز اہلکاروں کو شہید کیا گیا میں موجود نہیں تھا واپس آتے ہی نوٹس دیا ہے ایک ہفتے سے کوئٹا میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں خاص کر پولیو ورکرز کے ساتھ جو لیویز اہلکار ہیں پولیس اہلکار ہیں ان پر عملے ہو رہے ہیں اس حالت میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل ہم نومان ٹھیک ہے میں تھوڑا باہر گیا تھا آج ہی واپس آیا ہوں میں نے اتنے دن سے بھی تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے اور تمام اکام کو میں نے لیٹرز بھی بیجے ہیں کہ اس طرح کی پورا بدمنی جو ہے بلوچستان میں ہم نہیں دیکھ سکتے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف نہایت قابل صحافی تھے لانگ مارچ کو تریڈز ہیں بلوچستان میں ویسے ہی حالات بہتر نہیں غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی اسپیشل یونٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے بلوچستان آنے والے غیر ملکیوں کی ذمہ داری ہماری ہے انہوں نے بتایا کہ باہر بیٹھے بلوچ رہنماؤں سے رابطے میں ہیں امید ہے مذاکرات میں چند لوگ پاکستان واپس آ جائیں ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات آئین کے دارے میں کیے جا رہے ہیں باہر بیٹھے لوگوں کو پاکستان میں خون بہانے نہیں دیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی